مستدار دوستو میں ہوں امیت کمار فارمر دا جنلیشت کرشجار کے خاص پروگرام میں آج ہم بات کر رہی ہے اس مدار کے بودھے کے بارے میں جی ہاں مدار کا پودھا آپ نے جرور دیکھا ہوگا لیکن آپ اس کے نقاطمک روپ سے دیکھتے ہیں کہ یا پودھا ویسے تو ہانکارک ہوتا ہے لیکن اس کے اوسط گڑھ بھی بہت ہوتے ہیں جن لوگوں کو اس کے اوسط کے گڑھ پتا ہوتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کافی لوگوں کو اس کے صرف نقاطمک چیزیں ہی معلوم ہوتی ہیں ایسے میں کافی لوگ اس کے فائدے نہیں اٹھا پاتے ہیں مدار کا پودھا ویسے تو پورے بھارت میں ہوتا ہے یہاں بینہ بوئے جانے والا پودھا ہے سورج کی روسنی میں پیدا ہوتا ہے مدار کے پودھے کا استعمال کافی حد تک کیا جاتا ہے آئیے ہم بتاتے ہیں اس کے گڑھ کیا کیا فائدے اس سے اٹھایا جا سکتے ہیں مدار کا پودھا پانس سے دس فیٹ تک اونچا ہوتا ہے مدار میں سفید رنگ کے پھول آتے ہیں اور ایک اس میں چھوٹا سا فن نکلتا ہے مدار کا دودھ ویسے تو کافی خطرناک ہے لیکن اس کے عوصدی گل بہت سارے ہیں دودھ اس کی اپیوکتہ کافی اچھی ہے اگر آپ کو کہیں بچھو نے ڈنک مار لیا ہے تو اس جگہ پر مدار کا دودھ لگائیں جس سے بڑی تیجی سے رہت ملتا ہے ساتھ ہی اگر آپ کو چھوٹ لگ جائے تو مدار کے دودھ کو سرسوں کے تیل میں ملا کر وہاں اس جگہ پہ لگائیں بہت جلدی رہت ملتی ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ کو لمبے سمیج سے سردود ہو رہا ہو تو مدار کی پیلی پتیوں کو سکھا کر گھی میں بھونج کر اس کو سر میں لگائیں ساتھ ہی اس کو ارک نکال کر کان میں ڈالے بہت تیجی سے آپ کا سردرد کو لاف ملے گا باہر کی دوائیں لینے سے جھنجت بھی ختم مدار کا پودھا فصلوں کے لیے بھی کافی لاپ دائک ہے لیکن ادھیکان اس کسانوں کو اس کے لاپ کے بارے نہیں معلوم ہے ایسے میں کسان اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں ہم آپ کشان بھائیوں کو بتائیں گے کیسے مدار کی دس سے اپنی فصلوں کو سرچھت کر سکتے ہیں فصلوں میں دیمک آدھ ویبھن پرکار کے روگ لگ جاتے ہیں ایسے میں ہم کشان بھائیوں کو بتانا چاہیں گے کی مدار و دھتورے کے فل پھول پیڑوہ جڑوں کو بکھار کر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار کر پانی میں پندرہ سے بیس دن تک سڑھا دینا چاہیے بتایا کہ اسے رس نکال کر چھڑکاؤ کرنے سے دیمک نینتر ہو جاتے ہیں فصل کے بیچ بیچ میں مدار و دھتورے کے پودھوں کو لگا دینے سے دیمک کی سمسیہ و روک نہیں لگتا ہے چھڑکاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رس ایک گھڑے میں بھر دیا جائے وہاں اس میں ایک چھین کر دیا جائے سچائی کے سمیں اسے پانی راستے ٹانگ دیا جائے جسے ایک ایک گوند رس پانی گر کر آگے بڑھتا جائے مدار کافی گھڑکاری ہیں اس کے کافی فائدے ہیں ایسے میں ہم کسان بھائیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ مدار کا صحیح اپیوگ کر لاب اٹھائیں اور لوگوں کو بھی اس کو پیارے میں پرید کریں ہاں پر میں یہاں جرور بتانا چاہوں گا مدار کو سادھانی پوراک استعمال کریں کیونکہ یہاں اس کے دسپرماو بھی بہت کافی خطرناک ہوتے ہیں مدار کے بارے میں ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں کہ مدار میں جو فن نکلتا ہے جب وہاں سوخ جاتا ہے تو اس میں روئی نکلتی ہے یا روئی کافی اپیوگی ہوتی ہے جس کو کافی لوگ استعمال بھی کرتے ہیں